نہ آنے پر تنک سا ہے اس کے علاوان پورک بجٹ پر سفا کے آروپوں پر پلٹ وار کیا ہے بھارت زمانچال سے خاص باچیت کے دوران انہوں نے کیا کچھ کہا یا پسنا دیں پیدان سفا سطر کا آج دوسرا دن ہے ایسے میں صدن میں ہنگامہ بھی کیا سماجوادی پارٹی کے لوگوں نے اور ساتھی ساتھ اکلیش یادو بھی آج صدن میں نظر نہیں آئے بات کرتے ہیں ڈی ٹی سی ایم کشو پرساد مہوریہ جی سے سر آج اکلیش یادو صدن میں نہیں نظر آئے اور ہنگامہ بھی ہوا دیکھیں سری اکلیش یادو جی مہن پوری میں دوڑتے 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 بہت تھک گئے ہیں وہاں بیپچ کے نیتا کی بھومکہ نہیں اپنی تھکان اتارنے کے لیے آرام کر رہے ہیں اور بیپچ کے نیتا کی بھومکہ نبھاتے تو جیسے چناؤں پرچار تو ہم لوگ بھی کر رہے تھے ہمارے مکمتری جی بھی کر رہے تھے ہمارے اور بھی بہت سارے مکمتری اور سمام بیدھائے کر رہے تھے اور صدن کی کاروائی میں سب حصہ لے رہے ہیں لیکن انہوں نے کیوں حصہ نہیں لیا ان کو تھکان ہے حرام چاہیے جن کے پاس کوئی راجی کے بھکاس کا ایجنڈا نہیں ہوتا سرکار کے خلاف جن کے پاس کوئی مددہ نہیں ہوتا اتر پردیش سرکار گلوبل انویسٹر شمیٹ کرنے جا رہی یوپی کے اندر اور جب سپا کی سرکار تھی لوگ اپنا انویسٹ کیا ہوا پیسہ چھوڑ چھوڑ کر کے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے یہ سماج بادی پارٹی گھبرہت ہے کیمرمن شرمن کمار کے ساتھ سیما اب نقوی بھارت سمچار لخنو